ڈیزائن کا تصور اور سٹرکچر یہ کام پچیس میں یونیس اون سٹ کو نصیر الدین مراد خان کے سپورٹ کیا گیا کہا جاتا ہے کہ جب مراد خان صدر یوب خان کو ملے تو صدر یوب خان نے کلم کو میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا اس یادکار کا ایسا دھانچہ تیار کیا جائے کہ ایسا لگے یہ کلم میز کے اوپر بغیر کسی سہارے کے سیدھا کھڑا ہے نصیر الدین مراد خان نے اس یادگار کے تین مارڈل تیار کیے تیسا مارڈل پسند کیا گیا جو کہ گریٹر اکبال پاک لاہور میں موجود ہے مراد خان نے اس مہنار پاکستان کی تکمیل کے مراحل کے دوران ایک شاندار بات کہی کہ یہ یادگار اس وقت کی علامت ہے جس نے اس پاکستان کو تشکیل کیا دوسری بات جو مہنار پاکستان کے بارے میں کہی اس کا مطن کچھ یوں ہے مراد خان نے مہنار پاکستان کی بنیاد پرچن چبوترے ڈیزائن کیے جن میں دو حلال دکھائے گئے اور دو حلال دکھنے میں ایسے لگتے تھے جیسے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں اور دونوں حلالوں کے درمیان کومی پرچن والا ستارہ بھی ایک چبوترے کے شکل میں دکھائی دے رہا ہے جو کہ پاکستان کی عظمت کی علامت ہے حقیقت میں یہ خیال مشرقی اور مگر بھی پاکستان کی عقاسی کرتا ہے